چاہے کزریبال جی ہو چاہے راہو گاندی جی ہو ممتہ بنر جی جی ہو یا کھلیش یادو جی ہو تشتی کرن کی راجمیتی کرتے ہیں یہ کروں گا تو یہ ناراج ہو جائیں گے یہ کروں گا تو وہ ناراج ہو جائیں گے لیکن نہیں میرے بھارت ماتا کا سپوت شریل نرندر مودی جی نے کہا خوش رہو ناراج رہو اچھا لگے برا لگے بھارت کی شونتی رنگا کشویر کے آقاس کی بلندی میں پھیلائیں گے کی دیش بھگتوں کے نوہ میں کھرانتی کی روانی ہے دیش بھگتوں کے نوہ میں کھرانتی کی روانی ہے مودی جی کے ساتھ کھڑا نیرہوا ہندوستان کہ بھجپوریا جوان نہ ہی سہلا گمان بھجپوریا جوان نہ ہی سہلا گمان بھائی بھتیاں کے بھائی بھتیاں کے گھرے گھرے ہولا نیرہوا ہوا رکشاوالا نیرہوا ہوا رکشاوالا جینا گریب سمیں گھرے انساپ ہو اے بھائیا رہی لے ہموں کرے کھلاپ ہو تب چاہے جان جائے چاہے پران جائے نہ ہی بڑھ ہلا قدم پیچھوالا نیرہ ہوا رکشہ وانا نیرہ ہوا رکشہ وانا ہرتی جندہ پارٹی کے نتاگر سبھی مورچہ کے آدھیکاری کرنے سبھی کاری کرتا بند ہو یہاں اپستیت ہمارے سبھی بڑے بجرگ نوجوان ساتھیوں ہماری ماتائیں بہنیں اور آپ سبھی بھارت ماتا کے سپوٹوں کا میں ہاردک سواگت ابھی اندن بندن کرتا ہوں اور میں دنیش لال یادوں میں رہوا آپ سبھی کو چرنس پرس کرتا ہوں آج میں یہاں آیا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں آپ سے نیرہ دن کرنے آپ سے آگرہ کرنے بھنتی کرنے کیونکہ جب میں دلی میں آیا اور دلی میں جب یہ میں کوسٹر دیکھتا ہوں تو میں بہت ہستا ہوں اچھے دیتے پانچ سال یہ کجریوال جی کا جو کوسٹر ہے یہ دیکھ کے بڑی ہنسی آتی ہے ایک طرف تو کجریوال جی کہتے ہیں کہ موڈی جی ہم کو کامی نہیں کرنے دیتے ہیں یہ بھائیہ جب تو کہ کامویں نہ کرے دینا تو پانچ سال کئی سے اچھا بیٹھا ہے کتنا جھٹھا آدمی کہیں دیکھ لے والو جب آپ کو کام ہی نہیں کرنے دیئے موڈی جی تو آپ کا پانچ سال موڈی جی ہی رہیں گے کیونکہ موڈی جی وہ بھارت ماتا کے سپوٹ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کجریوال جی آپ نے ہوا 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 ہی باتیں بہت کیے اور ہماری جنتہ نے اس پرلوبھن میں آ کر کے آپ کو چھنا آپ پہ بشواس دکھایا کہ شاید جو آپ باتیں کر رہے ہیں اسے پورا کریں گے لیکن آپ پوری طرف پھیل ہو گئے تو اب میں آپ لوگوں کو یہ بھروسہ دینے آیا ہوں آپ لوگوں سے یہ بات کرنے آیا ہوں کہ ہمیں ایسی سرکار چاہیے ہمیں ایسے پارٹی کی سرکار چاہیے جو بات جب کشمیر میں ہمارے دیش کی شام تیرنگا جھنڈا کو آتنک وادی اپمانیت کرتے تھے آلگاو وادی اپمانیت کرتے تھے پیر کے نیچے کچھلتے تھے اس سمائے ہمارے دیش کے پردہان مندری شریف نرندر موڈی جی نے کہا تھا کہ بھارتی جنتا سالدھان رہی ہے وہاں بھی کوئی کجریوال جی کے پاٹی کا ہے کیا بند کر دے رہا نرندر موڈی جی کا نام سن کے ہی سبھی بھی پکشی دل کو بخار آ جاتا ہے کیونکہ یہ ایسے نیتا ہیں جنہوں نے نیتا گری کا پوری پریبھاشہ کو ہی بدل دیا ہے ایک سمائے تھا جب میں بھی یہ بات کہتا تھا کہ اوتے چناؤ پھر آئے گئے لا نیتا جی اب بن کے بہروپیاں دکھائے گئے لا نیتا جی پھر اس پورے سمکرن کو اگر کسی نے چینج کیا نیتا گری کے مطلب کو بھگلا راجنیتک پارٹیوں کے لئے سممان لائیا تو شری نرندر موڈی جی نے لائیا جو کہا وہ کر کے دکھایا میں جو کہنا چاہ رہا تھا کشمیر میں ایک سمیں تھا جب ہمارے دیش کی سانتی رنگا جھنڈا کو اگرانیت کرتے تھے شری نرندر موڈی جی نے کہا تھا جس دن بھارتی جنتہ پارٹی کی پورن بہمت کی سرکار بنے گی تین سو ستر دھارہ کشمیر سے ہٹا دیا جائے گا اور کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کسی میں اتنا دم نہیں تھا کیونکہ یہاں لوگ راجنیتی کیسی کرتے ہیں چاہے کزریبال جی ہو چاہے راہو گاندی جی ہو منتہ بنر جی جی ہو یا کھلے شیادو جی ہو تشٹی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں یہ کروں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے یہ کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے لیکن نہیں میرے بھارت ماتا کا سپوت شریل نرندر مہدی جی نے کہا خوش رہو ناراض رہو اچھا لگے برا لگے بھارت کی شونتی رنگا کشمیر کے آکاس کی بلندی میں پھیلائیں گے اور اگر وعدہ کیا تو انہوں نے کر کے دکھایا جو بھی وعدہ بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ سے کیا تھا ایک ایک کر کے نبھایا ہے تو آج میں یہ بات کرنے کیلئے آیا ہوں بھائیوں میرے دوستوں میرے مہتروں کہ آج ضرورت ہے ہم سب کو سمجھنے کی ایک طرف یہ دشتی کرنے کی راجنیت کرنے والے لوگ ہیں جو نفرت کی راجنیت کرتے ہیں ابھی جب شرمنارتیوں کو ہمارے ہندوستان میں ہمارے ہندوستان کے اندر ناگرکتہ دینے کا قانون آیا تو یہ بھم پھیلا رہے ہیں جھوٹ پھیلا رہے ہیں ارے جب سیدھے پردان مندری جی نے کہہ دیا گریح مندری جی نے کہہ دیا قانون مندری جی نے کہہ دیا کسی یہ جو قانون ہے وہ کسی ہندوستانی پر لاغو نہیں ہوتا ہے یہ سرنارتیوں کو ناگرکتہ دینے کے لیے آیا ہے کسی کی ناگرکتہ چھننے کے لیے نہیں آیا ہے اس کے بعد کس بات کا بھی روت کر رہے ہو کیا چاہتے آپ اس دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہو تمہاری اوقات ہے اس دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرنے والے لوگ بہت زوردار تعلیوں سے سواگت کیا جا پورو مکہ مندری ہمارے شیورات چوہنگی کا زوردار تعلی سے کو سواگت کر دیجئے آپ لے آپ کا بہت سواگت ابھی نمدن ایسر اور منچ پہ بھی آج حمان ہو چکے ہیں ہمارے پورو مکہ مندری جی تو ان کو بھی آپ سنیں گے ہاں ایک بار اس تھان گرہن کر لنے دیجئے ہاں تمہیں یہ کہہ رہا تھا اوقات ہے کسی کی ہمت ہے کسی کی اس دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہو تو تمہیں یہ پتہ نہیں ہے آج میں بتاتا ہوں تم کو دیش بھگتوں کے ناہوں میں کرانتی کی روانی ہے اگر تم اس دیش کے پیروگ میں بات کرتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دیش کے ہد میں اس دیش کی شان میں اس دیش کی یگتا اور اخندتا کے لیے بات پرنے والے دیش بھگتوں کی ہمیں نہیں ہے آپ دیش بھگت ہیں آپ بھاگ بتائیے آپ سے بھی لوگ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیش بھگتوں کے ناہوں میں کرانتی کی روانی ہے دیش بھگتوں کے ناہوں میں کرانتی کی روانی ہے موڈی جی کے ساتھ کھڑا نیرہوا ہندوستان اس دیش میں جو پہلا ہوا ہے وہ ہندوستانی ہے یہ دیش جتنا ہندووں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے اتنا ہی سکھوں کا ہے اتنا ہی جان کا ہے ہر کسی کا یہ ہندوستان ہے اور جو اپنے آپ کو ہندوستانی مانتا ہے وہ ہندوستان کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے گا اور میں جانتا ہوں کہ آپ سب اپنے دیش سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ سب ہی لوگ ہاتھ اٹھا کر ہمارے بیجے چوہان بھئیہ کو اپنا عاشرواد دیجئے سب کا ہاتھ اٹھنا چاہیے بھئیہ مہترین بہنے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر عاشرواد دیں گے اور ان کو اتنے بھاری متوں سے جتائیں گے کہ آنے والے سمجھ میں دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی اور جیسے لوگ صباح میں آپ نے پرچند محمد دیا لوگ صباح میں پرچند محمد سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی تو جو وعدہ بھارتی جانتے ہو پارٹی میں کیا تھا چھ مہینے میں ہی اس کی جھلک آپ نے دیکھ لیا ہے ایک ایک کر کے وعدہ پھولا کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جو وعدہ کرتی ہے اسے نبھاتی ہے ہمارے نریندر موڈی جی وہ پردھان منتری ہے جو وعدہ کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے جہاں جھکی وہی مقام تو یہ وعدہ ہوا ہوا ہوای وعدہ نہیں ہے یہ کھیجریبال جی کا وعدہ نہیں ہے یہ نریندر موڈی جی کا وعدہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ آپ دیکھیں گے کیسے پھولا ہوتا ہے